حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نفل کی ادائیگی کے لیے یعنی سنت بھی اصل میں نفل نماز ہے ایک فرض ہوتی ایک نفل پھر جو آپ نے زیادہ تعقید سے پڑھی ان کو سنت قرار دے دیتے ہیں اور باقی جو کبھی کبھار پڑھی وہ نفل ہو جاتی کسی نفل کی ادائیگی کے لیے اتنی جلدی کرتے نہیں دیکھا جتنی جلدی آپ نماز فجر سے پہلے دو رکعتوں کے لیے کرتے تھے جلدی پڑھتے نہیں تھے یعنی اس کی ادائیگی کے لیے آپ فکر کرتے تھے حضرت عائشہ اسے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت دو رکعت نماز یعنی فرض کی بات ہے یہاں آپ نے دو رکعت نماز پڑھنے کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے آپ نے فرمایا جو آدمی عشاء اور فجر کی نمازوں میں آ سکتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ آئے اگرچہ اسے گھسٹ کے کیوں نہ آنا پڑے یعنی گھٹنوں کے بل یا پیٹ کے بل گھسٹ گھسٹ کے یہ آنا پڑے تو بھی آئے لیکن آئے ضرور کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی پس وہ اللہ کی ذمہ میں ہے اللہ کی حفاظت میں ہے اللہ کی ذمہ ہو گیا پس اللہ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو اللہ کے ذمہ ہیں اس پر کوئی ظلم نہ کرے اور ظلم کر کے اللہ کے سامنے جواب دے نہ ہو اس لیے کہ جس سے اللہ پوچھے گا مطالبہ کرے گا یقیناً اسے اپنی گرفت میں لے لے گا اور لے کر مو کے بل جہنم میں پھینک دے گا اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے کسی کو حق نہیں کہ اس پر ظلم اور زیادتی کرے جو اس شخص پر زیادتی کرے گا جو فجر پڑتا ہے تو وہ دراصل اس ذمہ میں خیانت کر رہا ہے جس کو اللہ نے اپنی ذمہ لیا ہے اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پکڑے گا یعنی فجر پڑھنے والے کی عزت اور احترام لازم ہے کیونکہ صرف مومن ہی اس کی پابندی کرتا ہے بہت سے لوگوں کے لئے فجر کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے وہ ایک خاص وقت سے پہلے نہیں اٹھتے کچھ لوگوں کی اکثری قضاء ہو جاتی وہ چونکہ دیر سے سوتے ہیں تو صبح اٹھنے ہی پاتے تو ان کی حفاظت اللہ کی ذمہ پہ نہیں ہے اس لئے بہت ہی فکر کرنی چاہیے کہ فجر کی نماز قضاء نہ ہو یعنی باقی کر لیں نہیں کیونکہ باقی تو پھر ہم جاگی رہے ہوتے ہیں تو آزان بھی سنائی دے دیتی ہے اور وقت بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں پڑھ رہے ہیں تو پڑھی لیتے ہیں لیکن فجر کی چونکہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے اٹھنے کی بھی اور پھر وقت پر اٹھنے کی اور پھر مسجد میں جانے کی تو اس لحاظ سے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے اور فجر پڑھنے والا شام تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے حدیث کی کتابوں میں آمش کہتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ بن عمر ابن عمر کے کیا لگے بیٹے اور حضرت عمر کے پوتے یہ حجاج کے پاس بیٹھے ہوتے حجاج کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ بہت ظلم کرتا تھا تو حجاج نے ان سے کہا اٹھو اور فلا آدمی کی گردن مار دو تو سالم نے تلوار اٹھا لی کیونکہ اس کا حکم تھا مارنے کا اور اس آدمی کو پکڑا اور محل کے دروازے کی طرف چل پڑا تو ان کے والد ابن عمر نے ان کو دیکھ لیا جب وہ اس آدمی کو باہر لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ واقعی ایسا کرنے جا رہا ہے انہوں نے دو تین بار یہ بات دھوڑائی پھر باہر لاکر سالم نے اس سے پوچھا کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے یعنی جس کو مارنے کا حکم تھا کہا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے اس نے کہا ہاں سالم نے کہا پھر تم جس راستے سے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ اور وہ واپس آئے اور تلوار پھینک دی حجاج نے ان سے پوچھا کیا تم نے اس کی گردن اڑا دی انہوں نے جواب دیا نہیں حجاج نے پوچھا کیوں سالم نے جواب دیا میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے یہاں تک پشام ہو جائے تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ سمجھدار رہو میں نے تمہارا نام اسی لئے سالم رکھا کہ تم سلامت رہو یعنی اللہ کے ذمہ کے اندر خیانت نہ کرو تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان سے بڑے بڑے حادثے بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں جب وہ فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے اب تو الحمدللہ ہر شخص کے موبائل پر الارم ہوتا ہے اور موبائل ہر شخص کے سرانے ہوتا ہے تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صبح نہیں اٹھ پایا ایک نہیں دو تین الارم لگا لیں پانچ پانچ منٹ کے وقت پر رکھ لیں اس کو کیونکہ جو شخص یہ دو نمازیں پڑھے گا بخاری میں آتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا ایک اور روایت میں آتا ہے وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی یعنی فجر اور اثر کی اور پھر آپ نے فرمایا ان نمازوں میں سستی نہ کرو اگر تم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو اس طرح کہ جیسے تم چودمی کے چاند کو دیکھتے ہو اور تمہیں کوئی دھکم پیل کا بھی واسطہ نہیں پڑے گا یعنی جو ان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے دیدار کے قابل ہوگا اور پھر بعض وقت لوگ رات قیام کرتے رہتے ہیں آخری سے میں سو کے فجر قضا کر دیتے ہیں کیا ہے تحجد کے لئے اٹھے تھے وہ آنکھ نہیں پر کلی فجر کے لئے تو یہ نہیں ہونا چاہیے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں صبح کی نماز با جماعت پڑھوں یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ساری رات قیام کروں ساری رات کے نوافل سے زیادہ محبوب ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہاں منافق پر فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے تو منافقت سے نکلنے کے لئے نفاق سے نکلنے کے لئے اس نماز کی پابندی ضروری ہے عبیب نکاب کہتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اس کے بعد فرمایا کیا فلان حاضر ہے لوگوں نے کہا نہیں آپ نے پوچھا کیا فلان آیا ہے لوگوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا بلا شبہ یہ دو نمازیں منافقوں پر سب سے بھاری ہیں سب نمازوں سے زیادہ بھاری یعنی فجر اور عشاء اور اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان میں کیا کچھ عجر و ثواب ہے تو تم ان میں ضرور آؤ خواہ گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ آنا پڑے تو اس لئے خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند کریں سبحانک اللہم و بحمدکہ